بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَا لَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَا رَسُولًا صدق اللہ علی ورزید صلوات محمد و اہل بیتک میرے مطرم سامین وقت کافی ہو گیا ہے وقت جب اس نے بھی برام کی میں انتہائی محدود وقت پہ چھتھوڑے اگزار شاد پہ شاہد دیں اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا اے لوگو ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اللہ فرمارے ہیں ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا اے جنہا لوگانال خالق خطاب فرمارے ہیں براہ راست وہ اسی نسا اس دوروں دے لوگ سن جنہاں جنہاں رسول تشریف لے ہیں تنزیلاً تنزیلاً اے آیت مجیدہ انہاں لوگانتے منطبق کر دی جنہاں اس بھیلے موجود سن تابیلاً اسی بھی ایدے میں چونے ہیں لیکن براہ راست وہ لوگوں دے نہیں جنہاں اس بھیلے موجود سن وہ مخالق فرمارے اِنَّا عَلَيْكُمْ رَسُولًا ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا شاہدل علیکم جو تم پر گواہ بن کے آیا ہے جو تم پر گواہ ہی دینے والا بن کے آیا ہے وہ تمہاری شاہدی کرے گا تم پر گواہ بن کے آئے گا میرے عزیزوں میں مجھے ایک لفظ ہے بڑا کما لفظ کما کما جتھے بھی آئے گا وہ دا مطلب ہے جس طرح کے جس طرح کے اگر تسی میں نے فرما ہوں کہ مولوی اس طرح مجلس پر جس طرح کے تُو نے فلا جگہ پڑی تھی اُتھے لفظ کما آئے گا جیسے دروب تسی روز تیوی تسندیو اللہمہ صلی علی محمد وَعَلَى آلِ محمد کما صلیتا اللہ عبراہیمہ وَعَلَى آلِ عبراہیمہ یونک حبید و مجید اللہمہ بھارک وَعَلَى آلِ محمد کما با رکھتا کما دا مطلب جس طرح کے اے اللہ تُو رحمت بھیج محمد وُس کی آل پر جس طرح کے تُو نے رحمت بھیجی عبراہیمہ اُس کی آل پر اے اللہ تُو برکت بھیج محمد وَعَلِ محمد پر جس طرح تُو نے جس طرح اتھے لفظیں جس طرح استعمال رہے ہیں میرا خیال پورے عرب دی اکاسی ایک لفظ اچھ موجود ہے جڑ بندے عرب تو علاوہ پیدا ہوکے سوچ رہے ہیں کہ ایسی مدینہ پیدا ہوں دے ایسی مکہ پیدا ہوں دے وہ مطمئن زندگی گزارہ اللہ نے جنہوں جتھے پیدا کیتا ہے عدل سے مطابق پیدا کیتا ہے کوئی بندہ بلکل نہ سوچے کہ میں اُتھے پیدا ہوں دا مکہ شریفج مدینہ شریفج بہت چنگے رہے ہیں ایسی جیڑے ایسی اُتھے پیدا نہیں ہوئے سانو اللہ نے اس مقام دے پیدا کیتا ہے ایسی بلکل ٹھیک ہوں بلکل سیٹ ہوں ایسی اپسیٹ نہیں یہ اپسیٹ لوگا دے نشانی ہے جڑے ہوں دے ایسی اُتھے ہوں دے بھئی اللہ دے عدل کے مطابق تُساہ ہونی ہو رہا سی تُساہ ہونی ہو رہا سی مثلاً میں سید نہیں میں مطمئنہ تو سید بیٹھے نے سید بھی مطمئنہ جنہوں خالق نے سیدہ مہاری گودہ تاکیتی ہے اپنے عدل دے مطابق جنہوں خیر سیدہ مہاری گودہ تاکیتی ہے اپنے عدل دے مطابق میں جتے پیدا ہوں چاہیدہ ساں اُتھے ہی ہویا میں نے اُتھے ہی ہونا چاہیدہ ساں یعنی میں نے قط ان قرآن تے دو میں انتہائی مطمئنہ کہ میں سید نہیں چونکہ ماں سیدہ دی نہیں باپ سید نہیں دادہ سید نہیں پر دادہ سید نہیں نانا نہیں نان کے نہیں داد کے نہیں اجداد نہیں تو میں بھی نہیں انتہائی مطمئنہ جیلی امہ اللہ عطا کیتی ہے اس امہ تے بھی مطمئنہ جیلی والد اللہ نے عطا کیتا ہے اس والد تے بھی مطمئنہ عجر تکینہ پر سید بندے نے نہ وہ ماں تے مطمئنے نہ وہ باپ تے میں انتہائی مطمئنہ میں بھی مطمئنہ الحمدللہ اگر دیرہ گازی خان جناب دی بلادہ تو یہ تے مطمئن رہو میری ساتھ کو تو یہ تے میں مطمئنہ قطعی بھی نہ سوچنا کسی مکہ پیدا ہوں دے تے مدینے نہ سن لو مکہ والے دعوال نہ سن لو خالق فرما رہا ہے انہاں سلنا ہم نے بھیجا علیکم رسولاں تمہاری جانب ایک رسول مکہ والو ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا شاہدن علیکم تم پر گواہ بن کیایا ہے اور کیسے بھیجا ہے سن لو جی مکہ والے دیشان میرے حزیدو ہمیں سمجھا جائے گی تُسی بلکل مطمئن ہو جو کہ سیدیرہ غازی خان ٹھیک پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے خالق فرما دائے مکہ والو ہم نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا کیسے کما ارسلنا الہ فیراؤن رسولا جس طرح ہم نے فیراؤن کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا اے مکہ والو ہم نے تمہاری جانب ایک رسول کو بھیجا اور اس طرح بھیجا جس طرح ہم نے فیراؤن کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا یہ دہ مطلب ہے محمد آئے نے مثل موسا بن کے مکہ والے مثل فیراؤن موجود تھا جی جی جدہ سامنے ایک فیراؤن ہوئے انہوں موسا اندھ نے جدہی ایک ایک گریج کئی کئی فیراؤن ہوئے انہوں محمد مصطفیٰ اندھ میرے عزیزوں مکہ مدینہ لوگ سمجھ دنے مدینہ شریف مکہ شریف قرآن تھے تو بہت میں اتنی ذمہ دار شخصیت بیٹھی ہے شاہ جی بیٹھے نے عالم گوانے اے مصطفیٰ دی جدی یا انتوں پہلے نا مکہ شریف سی نا مدینہ شریف مکہ نو شرافت ملیئے تھے مصطفیٰ دا صدقہ مدینہ نو شرافت ملیئے تھے مصطفیٰ دا صدقہ کمال نبید قدم مکہ آئے تھے مکہ شریف مدینہ آئے تھے مدینہ شریف مارو بھی آئی تھے تو بہت میں ہلنو شمندے نے سونے دیا قدمہ تو صدقے کہنے سونے دیا تو جس سونے نے مکہ قدم رکھے تے مکہ شریف ہو گیا مدینہ قدم رکھے تے مدینہ شریف ہو گیا اویونا قدمہ نو سونے کہہ کے چمرے ہیں کدیونا قدمہ نو بھی چومجڑے ایس سونے دے قدمہ دودے ایسے قدم بھی تے موجود نے جیڑے مکہ دے مدینے میں جاؤں اور نہ قدمانو محمد قدمہ دے نے جیڑے سونے دے ایتھے اور نہ قدمانو علید قدمہ دے تو ساپا جو فرمائی جالی 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 بلد حق ہے جوہے تمہاری جانب اس طرح رسول پہلیا جس طرح ہم نے فیراؤن کی طرف ایک رسول کو بھیجا یہ دہ مطلب ہے جدہ سامنے ایک فیراؤن ہوئے انہوں موسیٰ اندھ نے جدہ سامنے کئی فیراؤن ہوئے انہوں محمد مصطفیٰ اندھ توجہ میں نہیں تو لکھنا جی فیراؤن تھی ایک عادت ہے جیسورہ مومنچ لکھی خالق فرمان دے اکالہ فیراؤن ہو فیراؤن کہنے لگا ضرور نہیں اکت الموسیٰ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا فیراؤن کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا مجھے چھوڑ دو حالانکہ انہوں پھڑے آئی کسے نہیں اے بزدن بندے لڑائیاں چاہتے ہیں میں انہوں چھڑ دے ہو پیشاں ہو جو میں گھوڑے کی کر دے نہیں اہمیت چونہ پہ اب آردہ سی میں انہوں چھڑ دے ہو ستر ہزار بچات بے غیرت تُو قتل کروا دیتا ہے تیتا ہے کسے ہاتھ نہیں پھڑے آئی کہ موسیٰ دے متعلق رولہ پاندھا ہے پیشاں ہٹ جو ضرور نہیں مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا قرآن میرے سامنے کی بلا نہ موسیٰ فیراؤن کو لوگ قتل ہوئے نہیں نہیں نہ حضرت موسیٰ دے کہتے نہیں یہ ارادہ کر کے فیراؤن ہو گیا ہے کیا رات ہے خانکہ فرمان دے ایک مرد مومن بولا کہ اسے قتل کیوں کرتے ہو ہاتھ ہو گئی ایک مرد بولا جو مومن تھا اور تھا بھی فیراؤن کے خاندان سے وہ کہنے لگا اسے کیوں قتل کرتے ہو جنہیں اکھیں کیوں قتل کرتے ہو اوہ مومن جیسا کہ میں قتل کر دوں گا اوہ فیراؤن جنہیں اکھیں اے نہ قتل کرو اس بھی سامنے تلوار لے کے نہیں آیا اللہ فرمائے تھا یک تو امونہ ایمان ہو وہ تو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا جنہا ایمان چھپائی بیٹھا ہے وہ تلوار لے کے تھے میدان چلی آیا ایک مرد نے ارادہ چیتا کہ نبی قتل نہ ہوئے اللہ فرمائے مومنیں یا بات ہے اس مرد دی کوئی نماز ثابت کرے روضہ ثابت کرے حاج ثابت کرے زکاة ثابت کرے چھٹو اس مومن دا کوئی کلمہ ثابت کرے یہ نو کلمہ کس بڑھایا اس صاحب ایمان سی جیسا کہا نبی قتل نہیں ہونا چاہی رہے تھا اس نبی نو بچان دا ارادہ کیتا قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن تھا جیسا نبی نو کتل کرن دا ارادہ کیتا اللہ فرماتا ہے بہا فیراؤن تھا یہ دا مطلب ہے کئی بندے نبیاں دے قتل دے ارادہ کر گئی فیراؤن ہو جاتے صدقہ جہاں جیڑا نبی دے قتل دا ارادہ کر رہے ہو فیراؤن جیڑا نبی نو بچان دا ارادہ کر رہے ہو مومن حضرت موسیٰ رضیلت اللہ انہوں نے سارے بندے پہچان دیں مہربانی جناب کچھ کہا اللہ دے رہے تو میں لے کے جانی ہے کچھ تصحیر تو اڈکڑوں میں دکھرانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ دنیا دی چھوٹی تو چھوٹی کتاب تو لے کے کتب بڑیاں تک کوئی بندہ ثابت کرے کدھرے میرے نبی نو علیہ السلام لکھے آئے کہ حضرت محمد علیہ السلام مولو جی صدقہ جانبی اللہ پر دنیا و شکریہ حضرت محمد علیہ السلام ہے کے تھے حالکہ نبی علیہ السلام تھے ہے ہی نہیں لیکن میرے نبی نارک لفظ ہے صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم اے صلی اللہ شب مراج اگیزی اے سارے علیہ السلام پچھے تھے شب مراج جانبی نماز ہوئی ہے اے صلی اللہ اگیزی علیہ السلام پچھے تھے اے موسیٰ بھی علیہ السلام تھے پچھے تھے عیسیٰ بھی علیہ السلام تھے پچھے تھے اے دا مطلب ہے جدو پچھے علیہ السلام ہون تھے اگی صلی اللہ ہونگا ہے سارے اٹھاؤ جی جدو پچھے علیہ السلام ہون جڑا اگے ہوئے وہ صلی اللہ ہونگا ہے میں ایک موروین نے پچھے آ کہ جدو حضرت مادی تھے حضرت عیسیٰ نے ہونے اگے کنے کھلونے تھے پچھے کنے کھلونے کہنا کہ پچھے کھلونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو میں کہا اگے اگے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے ہونے سلام اللہ سارے اٹھاؤ جی حضرت موسیٰ آئے فیراؤن دی طرف بس کھولو موازِ بلانتر صلوان موسیٰ آئے فیراؤن کی طرف رسول بھیجا موسیٰ آئے فیراؤن کی طرف رسول بھیجا جس طرف ہم نے فیراؤن کی طرف رسول بھیجا فیراؤن کیا کہا پیش آٹ جاؤ میں موسیٰ نو قتل کر دینا کیتا ہے اس نہیں موسیٰ آئے فیراؤن کی طرف رسول بھیجا موسیٰ آئے فیراؤن کی طرف رسول بھیجا موسیٰ آئے فیراؤن کی طرف رسول بھیجا چھوٹا مومن ہے جنا محمد نو بچائے نو قلع ایمان دبا بڑا جائی ہاں منے تمہاری جارب نبی پھیجا حضرت رسول خدا آئے نے موسیٰ بن کے سورہ مبارکہ آراف دیئے قائد پڑھنے لمبی بیس نہیں خالق فرمند ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِي أَخِحِ حَارُونَ حضرتِ موسَىٰ نے اپنے بھائی حارون کے لئے کہا نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِ مَنَجَا رَاؤُمْ کوہِ دُور پر تُو میری قَوْم میں میرا خلیفہ ہے تُو میری قَوْم میں میرا خلیفہ ہے مجلس شروع ہے نوندس بجے آخرتِ قبلہ ناصر نوتق صاحب نے پڑھنا ہے زیادہ ذمہ داری اینہ دی بندی ہے جنہی ذمہ داری اینہ دی ہے میری بھی نہیں میرے تو پہلی علی عباد صاحب دی بھی نہیں اقبال شاہ صاحب دی بھی نہیں اقبال شاہ صاحب نے پتا سی کہ میرے تو بعد علمی صاحب آونے ہیں اور علمی صاحب نے پتا سی کہ میرے تو بعد ناصر نے پڑھنا ہے تو میرا علمج ہے میرے تو بعد اینہ پڑھنا ہے اینہ تو بعد اچھ کس ہے نہیں پڑھنا آخری دی ذمہ داری زیادہ ہوں دی اگر کوئی برامدگی انہیں تامی آخری دی ذمہ داری زیادہ دعا انہیں تامی آخری دی ذمہ داری زیادہ حضرت موسیٰ آخری نہیں چاری دن واسطے چھڑ کے امت مجھا رہے تینا ان پہ کر دیں کہ تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے مولوی تو گف ماری ہے کہ محمد اپنی امت خلیفہ بنا کر دیں گے یہ نبی دی غیر ذمہ داری ہے آدم ہو گئی ہے چھوٹا نبی چاری دن واسطے جائے تو خلیفہ بنا کر جاندہ ہے محمد کی آمد تک امت آوانا کیسے چھن جائے گا کیا آباد ہے تو آنی کیا آباد ہے چیز آباد و شاد رہو رب کعبہ دی قسم موسیٰ خلیفہ بنا کر گئے کموں بنا کر گئے حضرت حرون میں عالم اسلام سے سوار کرنا تحقیق کرو حضرت حرون واسطے الیکشن ہویا ہے یا نام زدگی ہوئی نام زدگی ہوئی اعلان کی نکیتہ حضرت موسیٰ نے ہم نے تمہاری جانب اسی طرح رسول بھیجا جس طرح فیرون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا اگر محمد آئے نے مثل موسیٰ دس مولوی قرآن تحقیق کرو محمد تحرون گاڑے حضرت موسیٰ چالی دن واسطے کی بلا گئے تچھٹ کے گئے حضرت حرون اور نفذ قرآن تحرین موجود نے لی اخی ہی حارون نخلف نی فی قومی تُو میرا بھائی میری قوم میں میرا خلیفہ ہے تُو میرا بھائی بھی ہے تُو میری قوم میں میرا خلیفہ بھی ہے لو جناب مناظرہ کوئی نہیں لڑائی کوئی نہیں ایدھر رکھنا میں ہاتھ ایدھر تُو رکھ ایدھر بھوٹی پی کے علی نو مولا نہیں ملے ماب کرنا ایدھر میں ہاتھ رکھنا مولو بھی وضو کرتے ایدھر ہاتھ رکھ اللہ دی پوری کائنات میرے پیر علی تو آناوہ و بندہ داس جنو نبی آکھا اوے میں مثل موساد تو وہ مثل حارون یا علی آنتا منی بے منزلتی حارون من موسی علی تو مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو حارون کو موسی سے تھی آدھر بندیاں میں لکل قرآن ایدھر سائل دی تفسیر سنھو ایک دو لفظ دی اوہ فرمادن کہ حضرت حارون علیہ السلام کیا بات ہے آیا قرآن آ کے پڑھ لو حضرت حارون علیہ السلام ایدھر مطلب ہے چھوٹے نبی دبسی علیہ السلام اللہ دی ادھر بندیت سلطان اللہ عنبیات مسیح رضی اللہ کیسے ہو جائے لکھتے ہیں حضرت حارون علیہ السلام لفظ لفظ دے گھور کرنا لکھتے ہیں حضرت جو بندیاں لکھتے ہیں حضرت حارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت حارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت حارون علیہ السلام اور ان کے یار نہیں حضرت حرون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے حضرت حرون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ دی امت اچھ حرون تے دی اولاد تو علاوہ امام کوئی نہیں یا علی تو مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو حارون کا موسیٰ سے تھی ایدہ مطلب ہے جیڑا موسیٰ دا امتی حارون تے ہو دی اولاد تو علاوہ کسیلو امام من ہے اور موسیٰ دی امت و خان ہے جیڑا محمد دا امتی علی اور اس دی اولاد تو علاوہ کسیلو امام من ہے اور محمد دی امت و خان ہے سارو اٹھاؤ دی میں ایک ہور تفسیر ایک لحب میں ہور پڑھ دینا اے بھی دیو بندیاں لکھائیتے ہیں آنا سننا میرے کوئی لیبریٹ سے زیادہ کتابہ دوسری نہیں ہے آپڑیاں کاٹنے ہیں دیو زیادہ نہیں انہاں لکھائے کہ حضرت حارون تے ضرورت کیسی آیت مجیدہ ہے کالا رب پہ شرحہ دی صدری ویسر لی امری مشہور آئیت والا اپتتم من ثانی یفقہ ہو کولی وجعلی وسیرا من احلی حارون آخی ادھی تفسیر اچھ دیو بندیاں بڑی گل لکھیں او فرماندن ایسے بڑے پیغمبروں کو کوئی ایسا پیشکار درکار ہوتا ہے جو پیغمبر کی بات کو سہج سے آسانی سے امت کو سمجھائے کہ آباد جناب میں نے نوجوانہ تے مطمئنہ جناب میں نے سنیا او فرماندن کہ ایسے بڑے پیغمبروں کو ایسا پیشکار چاہیے اے پیشکار اونا لفظ لکھے اس پیشکار دا مطلب ہے جیڑا نبی تی گل نو آسان کر کے امت نو سمجھاوے او ہر نبی نو ایسا ہونا چاہیے وہ دیو بندی دوستو جنو تسی پیشکار آن دیونا اونو ہی اسی وسیعہ نے صدقے سار اٹھاؤ جناب ایسا پیشکار ہر نبی نو چاہیے یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ نو اگر پیشکار چاہیے حارون جیسا تو مصطفیٰ نو کیسا پیش کر چاہیے وہ پھر قرآن چاہیے لو جی یہ دو مختصر میں انسا کر سکتا سورہ مبارکہ محمد ہے میں پنجابی ایچ پڑھنا پہا تو تقریبا بندے پنجابی سمجھتے ہیں جیڑا بندہ ساری تقریر سن کے صبحان اللہ کہہ کے نارشارے مار کے تو بار نکڑ کے نال دن پوچھیں اے مولوی کی انداز میرا خیال ہے تو سب تو جو فرمائی یہ بھی گرمہ فضول نے کیتی یہ بھی تقریر دا حصہ ہے جیڑی میں کیتی ہے ایک بندہ ساری تقریر تیان نہ سوڑے ہیں بار جا کے نار دن پوچھیں مولوی کی اندازی کی سوچو گئے ادھے متعلق یا ادھا تیان نہیں سی یا ادھا یاد داشت کمزور ہے تیہا ایڈا نا سمجھے یوں سمجھ نہیں آئی مولوی کی اکھے کوچھتے انہوں ہے نا بولو یا کمینا کچھتے انہوں ہے نا شاہ جی سوندہ بھی پہاہا پہ میں بھی پنجابی پہاہ بولنا وہ بھی پنجاب دا دا سنوال ہے ساری گھر سوندہ باد نار دن پوچھتے اے مولوی کی اندازی کوچھ انہوں ہے نا یا کوئی پرابلم ہے نا چلو ٹھیک ہے پرابلم ملی گھر ملزین چاہتے پرابلم انہوں کوئی ہے نا آؤ قرآن پڑھئے خالق فرماتا محمد تیرے دربار میں کچھ بندے ایسے بیٹھتے ہیں جو تیری باتیں دھیان سے سنتے ہیں جب تُو چلا جاتا ہے تو علم والوں سے پوچھتے ہیں یہ ابھی ابھی رسول کے آگے رہا ہے ہاں وہ پیٹھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں حتیٰ اذا خرج میں اندھی کہوں جب تجھ سے جدہ ہوتے ہیں تو ان سے جدہ ہوتا ہے تو قارآن لِلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ اب آنی فن ابھی 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 رسول کیا کہہ رہا تھا انہوں کوئی پرابلم ہے میں پران پران مگایا کہ پھلا کوئی پرابلم تھے ہیں پہلی گلدہ سواد لبوسرا مسئل ہو یہ دا مطلب ہے میرے اُوتا تیانی نہیں میں جو مرضی پہ پڑھنا تو مگرو پوچھتے مولوی کی انداز تو بابا جی مولوی کی انداز یہ دا مطلب ہے اُوتا میرے اُوتا تیان نہیں جدا میرے اُوتا تیان نہ نہ ہو بے خیر ہے جدا محمد نو تیان اُٹھ جائے اُوتا اُتھاؤ جی تو دی کوئی خیر نہیں رہ گئی گئے ساڑھے منوان والی جنو منوانہ ہی مناؤ کلاشن کوف نار نا بامتماکیان نار نا ایتھو پھاڑ کے نا اصول نار منواؤ اے بندے نبی دے دربارچ بیٹھے نے نبی تقریر پہ کر دے نے کہ انہیں انہیں رسول کی کہہ رہا سی یہ دا مطلب ہے انہیں دا نبی علی دیان نہیں نا نہیں نا نہیں نا گولی مارتے پامے تماکہ کر قرآن تے نیاں پیا دے نا جی دا نبی علی دیان نہیں نا سادہ اوڈی علی دیان نہیں کیا کہنے کمالے بھائی یہ بندیا دا نبی علی دیان چھوکتا ہے وہ جی دے نبی علی دیان پھیر جان سی انہوں مان کے راضی تھے میرے مانے ترہی گلہ نشیہ نے ترہی گلہ عبدالقادر شاہ عبدالقادر نے ترہی پرابلم نشیہ نے پڑھئے ترہی پرابلم نشیہ نے انہوں نے فرمایا دار اصل ترہی لفظوں نے استعمال کیتا ہے میں ایک حرف بھی کولوں استعمال نہیں کیتا تنامہ ایدی تشریح کرنی جی دیر ایلو اے تشریح کر کے میں فسنا نہیں میں صدی گھر پہ کروں جو کچھ لکھے ہیں میں پڑھ دینا کبھلا تشریح میں نہیں کرنی کیونکہ بڑے عدب کی حد ہے کہ دیار مصطفیٰ ہے ابن نبی کوئن بندے پیٹھے نے میں نے کوئی زبانت راضی کرا میں نے کی مصیبت بڑھ گئی عبدالقادر شاہ عبدالقادر محدث سے دیلوی انہوں نے ترہی گلہ نشیہ نے وہ ترہی بے سن لو تمہتوڑ کو اجازت لماں وہ فرمادن اصل میں یہ بندے کوند ذہن ہیں چلو ٹھیک ہے جنہوں کوند ذہن دمانا ہوتا ہے وہ گھول لیں دوسرا نال دے کلو پوچھ لیں یہ بندے کوند ذہن ہیں یا یا فرمادن نا سمجھ ہیں یا نا سمجھ ہیں تیتری جیگن یا یا داشت کمزور ہے اترہ بھی کمزور یعنی جے یا داشت کمزور ہے تے اے بھی کمزوری جے نا سمجھنے تے اے بھی کمزوری تے جے ذہنی طور تے کوند ذہن نے تے اے بھی کمزوری ہون میں انہا کمال کی تیا سیدہ بولولہ بودودی اور خلاف تو ملوکیت چلے کے دن شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو گہر معصوم کو امام نامل ہائے ہائے کوند ذہن اے بھی کمزوری یا داشت کمزور اے بھی کمزوری گلہ پول جڑی آئے بھی کمزوری قرآن دی قسم معصوم آن دے یونوں نے جدج کوئی کمزوری کیا بات ہے اے ترائے کمزوری شکریہ جی اے ترائے کمزوری یہاں پہنیا جاں دی یہاں مطلب ہے نبی دی میں فرچ بے کہ بندن لوڑ ہے کسے دی جلدت سے نبی کی کہہ رہے انہوں پیشکار آن دے انہوں جانشین آن دے انہوں نبی دا مسیح آن دے ایک گل پکی ہے یہ ترائے کمزوریاں عبدالقادر دسیئے ایک کمزوری قادر نے دسیئے میں بانے جناب میں عبدالقادر رہو لے تے قادر رہو ترائے کمزوریاں دسیئے عبدالقادر نے کہ اے کمزوریاں یا کون دسن یا نا سمجھ یا یاد داشت کمزور یہ قادر نے شوگر دسیئے شوگر ایسی بیماری ہے جی بیماریاں میں نو ہاتھ پوان دی اپریشن کرا لے یا کرا دے لما میں نو شوگر اے شربت پی تریکھانسی ٹھیک ہو جائے اے شربت پیتے لما کھانسی بھی ٹھیک ہو سکتی شربت مٹھا ہے کہ میں نو شوگر کیا بات ہے ہنو کڑا لے جی درد اندائی تھی وہ اندہ کڑا دے لما یا میں نو شوگر یہ دا مطلب ہے شوگر ایسی پیڑی شاہ ہے وہ کسی بیماری وہ رام آؤون ہی نہیں دندی عبدالقادر نے بیماریاں دسیاں نے اے قادر نے شوگر دسیاں میں کہ خالقہ نبی دی میں فرق بے کہ کوندزین کیوں نے یاد داشت کیوں کمزور ہے اے نا سمجھ کیوں نے خالق دی آباد اولائی کل لذینا تابا اللہ اللہ کلوبہم داراصل اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی کیا دینے اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی کیوں اللہ فرماتا وَتَّبَوْ أَحْوَا أَحْمْ میں نے کہا تھا محمد کی پیر بھی کرو جن رہا تھا یہ تقریر یاد ہے وہ میرے پانی فرماؤ تو میں اگر گر گر گئے جائزت اللہ فرماتا میں بلا وجہ مہرے نہیں لگتا کیوں لائیے اللہ فرماتا وَتَّبَوْ أَحْوَا أَحْمْ میں نے محمد کی پیر بھی کا کہا تھا یہ اپنی خواہشات کی پیر بھی کرتے کیا بات ہے یہ اپنی خواہشات کی پیر بھی کرتے ہیں سورہ مبارکہ منافق کونج خانق نے وجہ دسی خانق نے فرمایا اَسَا مُورْ لَئِيے اللہ کافرہ تے مور نہیں لندہ تو اڑا کی خیال کافرہ تے اللہ مور لاشرہ تے مسلمانی نہ ہو مشرق تے مور لاشرہ تے مسلمانی نہ ہو میں کہا اللہ ہی نا تے مور کیوں لئیے اللہ فرماتا میں آ دے نہ بغیر سبب تو سزا دی دے نہ میں کہا کافر تے فرمایا نہیں مشرق تے نہیں یہودی تے نہیں عیسائی تے نہیں تے اے غریب آئین نبی پاک دی مسجد جہ اِنہ تے مورانو شوی اللہ فرمائے نا غریب نا آخ اِنہ واسطے نرم گوشہ نہ رکھ اِنہ میرے عدل دی توہین ہے جیدہ تے میں مور لائیے بلا سبب نہیں لائی تے پوہ دے واسطے نرم گوشہ رکھیا تے ایمان چل نکل جائیں گا میں کہے کوئی قصور دے نہ کیتے نا کوئی قصور دے نہ کیتے نا تُو مور لا چھڑیے کہ محمد بھی سمجھایا تھے سمجھ نہیں آؤ دی شیو ٹینشن مکالاو آج تو بات کتابہ لے کے بندے دے مگر نہ چڑو مناظر چھڑ کے لوکاں دیاں ملتا نہ کرو ہر بندے نو بلایتے لے انتی کوشش بھی نہ کرو اگے ٹینشن ہا تھوڑی آجے ہو کیڑی آر مصیبت بن گئی توان اے میرا کلیگ ہے وہ بھی شیعہ ہو جائے او دا دوست ہے وہ بھی شیعہ ہو جائے او جڑے جڑے اگے ہوئے ہیں نا اوئی ٹھیک رہے ہیں تے بڑی گھر جساں نے وہ گھر کے بھی چکی لے آؤ جی پچھ لے اللہ کلو خالق آ اے نہ دیا دینا تے مورا کیوں نہ یا نہیں اے تے تیرے نبی کل ہدایت لے رہے ہیں خالق فرمایا میں کافر و مشرق یہودی و عیسائی دیگر لے کر رہا میں کہہ اے نہ دیڑا گو سکے ہوئیں اللہ فرمادہ یہ وہ بدبخت ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے یہ ایمان لائے تھے وہ یہ مومن ہوئے تھے وہ یہ بدبخت ایمان لے آئے تھے سمہ کافر پھر کافر ہو گئے ہیں تو بھی اعلیٰ قلوب ہے اب ہم نے ان کی دنوں پر مہرے لگائی ہیں میں کہہ انہوں ڈینگی بخار چار دے انہوں فالج کر دے انہوں موت دے دے فرمایا موت تو بڑی سزائے کہ ہم نا یفقہون کہ نبی بھی سمجھاتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا ہے یہ کم سزا ہے کہ نبی کے سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھتے ہیں جس صورت جو میں آیت پڑھئی ہے انہ بندیاں دی شان جو پوری صورت ہے تو آ بات ہے کہ بھلا تو ہٹی دعا کافی ہے انہوں بندیاں دی شان جو پوری صورت ہے صورت آنا نہیں لگا منافقون کی گہلے قرآن چومکہ نہیں پڑھنا چاہیے کی صورت آنا ہے منافقون اے چومنے ہی پہنے ججے تو تک بیچنے منافقون منافقون تو ہم اللہ بہت شاد رکھیں مزاج ملے گا تو پھر دھو کرنگے تو سب کو جو فرمائی چونکہ نہ دے ذکر قرآن چاہ موجود ہے اے میں ذکر بھی چو کٹتا نہیں سکتا اے بیچنے ایک قرآن دی عظمت ہے کہ چومنے جا رہے ہیں اے قرآن دی تحارت دی بجا تو چومنے جا رہے ہیں اے مولاد وان مولاد کی نہیں جائے چومنے چومنے نہیں جائے خیران چومنے جا رہے ہیں یہ صورت منافقون ہے یہ دا مطلب منافق نبی دے دربارج بیٹھا ہوئے تو نبی بھی سمجھائے تو انہوں سمجھے میرے موچ ایٹی زبان دراز نہیں کہ میں آپ نے آپ نے مومنہ کھوں تک کسے نوزباللہ منافقہ کھوں اے نے جو کہا میں نہیں میں قرآن ہاتھ جلے کے مسلم شریف دی صحیح مسلم دی ایک حدیث پڑھ دینا ایک دو سو چالی نمبر دی حدیث ہے اے میں قرآن دے اتے لے کے رکھیے حضرت علی نے کھڑیا کر کے نہ بچکار صحابہ دے تو نبی فرمایا اوہ گالک کر جیڑی میں تینوہ کھئے کر حضور نے فرمایا کر دے فرمایا کر نا میں کھڑو تا کر حضرت علی نے نبی دے کہیں بیلاز گیتا لا یو حباری اللہ مومنون ولا یو بغضونی اللہ منافقون لوگوں مجھے محمد نے کہا اعلان کر کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے بس جیڑی مرمانی بس جیڑی جیڑی میں مومن دے منافق دے پہچاندے علی جیدے دلویچ حضرت علی دے محبت ہے وہ مومن ہیں جدہ دلوچھ حضرت علی دی تھوڑا جا بھی بغزے وہ منافق ہے کہ میربانی کرو نا منافق ان وہاں دن جدہ دلوچھ بغزے علی ہوئے کہ جدہ دلوچھ علی دا بغزے انہوں نبی سمجھ آئے کہ سمجھ نہیں ہوں گی میں کہو نا تو انہوں کی مسئیبت بن گئی ہے بڑی میں انہوں تکلیف ہوئے کہ اس بندے دی جنہائے بھی گل نہ سمجھیا پاگل انہا نہیں پاگل ہوئے جنہا انہین واقعے پاگل ہوئے جنہا بندیا ہے جنہوں پجانا جے پہلا لتا چیک کرو لتا چیک کرو جنہوں پکانا جے پہلا نظر چیک کرو یہ دی نظر چیک کرو جنہوں پکانا نکھانا جے پہلے ہاتھ چیک کرو اور جدہ کو لوگ پڑھانا جے پہلے زبان چیک کرو جنہوں دین سمجھانا جے پہلے چیک کرو دے دلوچ بغزِ علی دے دے میں دانی میں کلیا دے دیتا ہے جنہوں دین سمجھانا جے علی دا بغزِ نبی کو نہیں سمجھانا دے نا اسی کہو نا خدا دیکھ سمیں دے بندیاں نا قرآن دی تشریحیں ایک جملہ سوڑنا تم انہوں اجازت دے دے ہو اور فرماندل حارون امام تھے جنہوں حارون موسیٰ دی امت اچھی امام ہیں تیدا مطلب مصرح حارون میرا پیرہ نہیں ہے اور دی زیل جو لکھ دے ہیں اصل میں امام اسے کہتے ہیں امام اسے کہتے ہیں ایک کلیہ جے لکھے آپ دیو بندیاں ہیں سورہ آراف دی سارتے ہیں فرماندل امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار بس جناب امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو کئی بری ذاکر پڑھ دے تو لوکاندل نے اس ذاکر نے فلانے عظیم ذاکر دی یاد تازہ کر دی تھی ایدہ مطلب ہے ایدہ وچوں او نظر آرے ہیں کیا بات ہے ایدہ وچوں ایدہ وچوں او نظر آرے ہیں امام النادل نے جیدہ وچوں پیغمبر نظر آرے ہیں امام النادل جیدہ وچوں پیغمبر نظر آرے ہیں جیدہ پیغمبر دا کردار نہ پایا جائے ہیں اوہ امام نہیں اصلا نشے بچ علیم نے بنے ہیں نبی دا کردار سی کہ جس مائی نے آکھا سینا محمد تو بچی اس مائی دی گٹھری چکے نبیوں دے کار چھڑ کے آئے ہیں بولو جی بولو اس مائی دی گٹھری چکی نبیوں دے کار چھڑ کے آئے ہیں کیڑی جڑی مخالف سی مخالف سی ایک مائی نبی دے سامنے دشمن بن کے آئی نبی نے عزت نرکار پہنچائی امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو ایکہ عورت دشمن بن کے سامنے آئی نبی نے عزت نرکار پہنچائی میرے پیرانی تو علاوہ اپندہ دس نبی تو بات جدے سامنے کو امائی آئی ہو اوہ اس عزت نرکار پہنچائی اپنی تاریخ سوڑا ناو جانو امال مومنین نو جنگے جملی چو چار یا سوارا بیچ چار یا سوارا نال حضرت علی نے واپس پہ جیا دس اگے دس پچھے دس سجے دس کپے جیڑے پندے امال مومنین دے مو کر کے آخے پینٹ جانا جے واپس جانا جے امال مومنین نے کہا لگی شرم تے حیاء مگ گئی جے میں نبی دیزا ہو جاؤں تو حو بجدے اندر مو کر دیتا ہے جنہیں اندر مو کی تا میں نو شرم آ رہی سیئے نا چار یا مردہ کلوں کہ میں امال مومنینہ عزت ہے رسولہ نوجوانوں کھلا قرار میرے سامنے جنہوں پی پی بیاں کہنے انہوں نے مرد میرے نل پیجنے تاریخ دلکھنے چالیس کی چالیس سواروں نے جب امامیں اتارے تو ایک بھی مرد نہیں تھا ہائے ہائے ایک بھی مرد نہیں تھا لڑکیاں دے بار بکھر گئے خدا دی قسم لڑکیاں دے بار بکھر گئے اور جنہیں سردار میرے مولا نے بی بی بنائی سی اوہ گئی آئی تے کہنے لگی بی بی پریشان نہ ہونا ہم مستورات ہیں اوہ 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 اس کے یہ کیا موجزہ ہے اوہ اس بی بی دی آواز ہے یہ موجزہ نہیں ہے یہ سیرت علی ہے ہاں ہاں اس بی بی دی آواز ہے بی بی علی محمد کا وسیع ہے وہ مثل حارور ہے علی ذمہ دار ہے محمد کے بعد امت کا کبھی بھی علی کے متعلق غلط نہ سوچنا اس لیے کہ وہ جمر سے پہلے بھی علی تھا وہ جمر کے بعد بھی علی ہے آؤ آؤ ساڑے پیر دی سیرت پڑھو جڑا علی لوکانیاں لڑنائیاں بیٹیاں عزت نارکار پچاندہ رہا آباد رکھو جی بس ایک جملہ ہے میرے پل رب اٹھے میں مصاحب تفسیر نہ سنانے کہ میں ایک جملہ اپنے صدق ہے کہ توڑے پل جیسے لہے لگا جڑا علی اچھا اچھا جو آباد و شاد رکھ عجباد شبید چھلو جی چھلو جی چھلو جی کڑی پھاڑ چھلی یہ بچے اچھا اچھا چھلو لائے گے لائے گے پھریا منا زندگی توہین کرے آنک ماترے بہدے بہدے دعا گو منا سیاں منا سیاں منا سیاں منا سیاں منا سیاں منا اس بچے تھی زندگی دراز کرے منا منت نے پولا کیتا ہے خارک آرازی ہوئے بھاگ کے ظاہر جڑا علی لوکہ دیا تینہ لوکہ دیا لڑن آئیاں بیٹیاں جنگ کرن آئیاں بیٹیاں عزت در لباس دے گے کارک تک پہنچاندارے تو دیا تینہ وزارہ جن دیا سب اچھا سب نانے میں جنابی کے جملہ پڑھ دینا ہے خدا دی قسم اس ملک جرہ نصاب پڑھا جا رہا ہے راتی ہے بچے بیٹھیں عزل کرنا ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے بچے پڑا پیارا میں ہم راتی دس رہا ساں پڑھے لکھے بچے اسلام آباد پڑھ دے میں کہہ رہا ہوں بابا جی ڈیرہ غازی خان خدا دی قسم میں ایک تفاہ میری بچی نیاک ہے تو بی اے کر دی سی پی کہنے لگی ابو تسی اڈی اڈی دور مجلسان تے جاندے ہو تیتواری دیاری تے ڈیرہ غازی خان کوئٹا کراچی تیتوار پنڈی اسلام آباد لکھا ہوں دے نا اسی قدی سفر کر دیا ہوں یہ نا سفر سن قدی کسے شہر چو خوف نہیں ہے دنیا میں کہا کیوں وہاں دیئے ابو کوئی نا کوئی علامت لگا ہوں دے نا علامت لگا ہوں دے وہ سہارا ہو جاندہ ہے کہ کسے مومن دا کہا ہر پی پی نا مومن سہارا ہو جاندہ ہے لیکن وہ کہنے لگی سہارا بہت زیادہ سہارا ہے میں کہا کیوں وہ کہنے لگی یہ پوچھنے تو انہوں برائے راستے نہیں سنے یا وہ سیڈی سنے جس سیڈی سنے وہ نیٹ دے رکھے علی ناصر تلیڑا سنے پوری امید ہے کہ اگر کوئی پریشانی بن جائے اسی پاوے کیڑے شہر ہے پاوے کیڑے علام والے مکانے کے کھلوئیے دستک دیئے چیڑا اندروں آئے انہوں دست دیئے نا کہ اسی موروی ناصر دی بیٹیاں میں کہا بیٹی تنوں کی امید ہے کہنے لگی ابو میں پوری امید ہے کہ اگر اپندہ غریب بھی ہوئے گا یہ وہ ضرور آکھے گا بیٹی فکر نہ کر آ تیرا اپنا کار ہے تو بھی کر نہ کر کہ دا مطلب حضرت علیدہ ایک ساکھ کے خودی بیٹی کے نا کانفیڈنس موجود ہے کہ میرا پیوہ علیدہ نانے دا چیڑے بلے مومن اُٹھے سانگیتے مومن میرا حیاء کرے دا وہ بیٹی گلی گلی جبی بھی زینب آگیا میرے نانے دا نا محمد ہے میرے باپے دا نانے دا نا لیے ایک جملہ پڑھ کے دھوڑے کو دعا رہے لگی مارو خند پورتا تُو واہد سہارا ہے جبی باپا جی کوفہ دے بزار سجاد تی رت ودی ہے بی بی زینب دعا ایک کر لو جدہ کوئی پیر اجڑے تی انو مرید نہ ملے جدہ کوئی استاد اُڈن اجڑے کا طالب علم نہ ملے جدہ کوئی نواب اجڑے تی انو غریب بھی آجائے تی پھر کوئی واقف نہ ملے کوفید بازار اچھ ایک مکان کلا کے حضرت سجاد دی رتو دی تو بی بی فرمایا سجاد بیٹا تازہ کھول کے ہوئے ہیں میرا خیال ہے اس مجھ میں دشریت ہی لوڑ نہیں حضرت سجاد فرمایا اممہ جنہیں مکان گوڑا گزر رہے ہیں جنہیں مکان دے نال ٹیک دے کے اینا میرے باپے دا سر سوالی سانگ رکھیے ایک چاچے حبیب دا مکان ہے حبیب ابن مظہر دا مکان ہے کوئی شیعہ ہے سانی جنہوں تشریلی لوٹ باوے کے حبیب گوڑنے اے حبیب وہ مقدرانہ کبلا انسان ہیں شام گریب آج تو واہ جابہ کہہ کے بی بی باہر نکلی ہے اے نہ مان سی بی بی نو حبی بی بنے مظہر دے آج لا شاول ہوئے کے بی بی برمایا ویر حبیب عزید رشارد قریب لوٹے گئے